ہماری اس گملے میں لگی لوکی کی بیل پر کافی سمیسے اسی طریقے سے کافی زیادہ لوکی آ رہی ہیں کافی سارے ہم نے لوکی کے یہ فروٹ ہارویسٹ کر لیے ہیں لوکیاں آتی رہتی ہیں اور ان کو ہم ہارویسٹ کرتے رہتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کی سکارت یہ رہتی ہے کہ ان کی لوکی کی بیل پر جو پھول آتے ہیں وہ یا تو فل میں کنپرٹ نہیں ہو پاتے ہیں اگر فل میں کنپرٹ ہو بھی جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی جو لوکیاں بنتی ہیں وہ کالی ہو کر کے سوک کر کے گر جاتی ہیں یا پھر فل آتے ہی نہیں ہیں تو آج کی اس بیڈیو میں دوستو میں آپ کو ایک ایسا فرٹی لائر بتاؤں گا اور کچھ ایسے کیرانٹس بتاؤں گا جن سے آپ اپنے لوکی کی بیل پر بہت ساری لوکیاں پرابت کر سکتے ہیں آپ کی لوکی کی بیل پر پھول نہیں بنتے ہیں یا پھر فل میں کنپرٹ نہیں ہو پاتے ہیں تو وہ فل میں کنپرٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی لوکی سوک کر کے کالی پر کے خراب ہو جاتی ہیں وہ بھی رک جائیں گے بیڈیو پورا دیکھنے سے پہلے یہاں پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کی بیڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہم سے یوڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریش ضرور کر لیں جس سے ہی ہرانا والا بیڈیو کا نوٹی فکشن آپ کے پاس پہنچے اور آپ بیڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے لوکی کی بیل پر جو فل آتے ہیں وہ فل میں کنپرٹ کیوں نہیں ہو پاتے ہیں تو لوکی کی بیل پر جو فل آتے ہیں وہ فل میں کنپرٹ نہیں ہونے کی دو وجہ ہوتی ہیں سب سے پہلی بجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی لوکی کی بیل پر میل فلوور آ رہے ہیں فیمل فلوور کم آ رہے ہیں اس کے علاوہ جیسے ہی چھوٹی چھوٹی لوکی بن جاتی ہیں اس کے بعد میں وہ گر جاتی ہیں اس کی دو وجہ ہوتی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اچھے سے پولینیسن نہیں ہو رہا ہے یعنی کہ آپ کے گھر میں گارڈن میں لوکی کی ویل پر مدو مکھیاں یا پھر دوسرے کیٹ جو کی پولینیسن کرتے ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں اس وجہ سے آپ کی لوکی جو چھوٹی چھوٹی ہیں وہ گر جاتی ہیں اس کے علاوہ صحیح پولینیسن نہیں ہونے کی وجہ سے پھول بھی گر جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ یا تو ہینڈ پولینیسن کی مدد لیں یا پھر سہت کا اسپری کریں جو کیٹ پولینیسن کرتے ہیں جیسے مدو مکھیہ یا پھر اس کے علاوہ دوسرے ان کو آکرسید کرنے کے لئے آپ سہت کا استعمال کریں گے اسپری کرنے سے آپ کے لوکی کے بیل پر بہت سارے جو پولینیسن ملک کیٹ ہوتے ہیں وہ آنا اسٹارٹ ہو جائیں گے اور پولینیسن کرنا شروع کر دیں گے سہی پولینیسن کی بجے سے جو چھوٹی چھوٹی لوکی یا پھر چھوٹی چھوٹے فول گر جاتے ہیں وہ فول گریں گے نہیں فل میں کن بڑھ ہو جائیں گے سہی پولینیسن نہیں ہونے کے علاوہ چھوٹی چھوٹی جو لوکی گرتی ہیں ان کی گرنے کی دو بجہ اور ہو سکتی ہیں پودے کی مٹی میں مائکو نوٹین کی کمی کی بجے سے بھی آپ کے چھوٹی چھوٹی لوکیاں گر سکتی ہیں اس کے علاوہ کسی بیماری کی بجے سے بھی چھوٹی چھوٹی لوکی گر جاتی ہیں اب ہم بات کریں گے لوکی کی بیل سے زیادہ لوکیاں پرابت کرنے کے لیے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے تو جیسے ہی آپ کی لوکی کی بیل لگ بگ ڈیر فٹکی ہو جائے یعنی کہ اس پر چار سے پانچ پتی آ جائیں تو جو ٹاپ کا ایریا ہوتا ہے بہاں سے اس کو آپ کو کٹ کرنا ہوگا جیسے ہی آپ اس کو کٹ کر دیں گے اس کے کچھ دنوں کے بعد میں آپ کی لوکی کی بیل پر جہاں سے آپ نے کٹ کیا ہے بہاں سے دو سے تین سائٹ برانچز نکلنا اسٹارڈ ہو جاتی ہیں انہی سائٹ برانچز پر زیادہ فل آنے کی چانس ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کٹ نہیں کریں گے یعنی کہ بنجی ٹو جی اور تھریجی کٹنگ نہیں کریں گے تو آپ کی لوکی کی بیل پر میل فلیور زیادہ آئیں گے فی میل فلیور کمائیں گے جو فی میل فلیور ہوتے ہیں وہی فل میں کنبڑ ہوتے ہیں جو میل پلیور ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے گر جاتے ہیں جس طریقے سے بنجی کٹنگ ڈیر فٹ کے بعد میں کی جاتی ہے اسی طریقے سے دو فٹ کے بعد میں پوجی کٹنگ کی جاتی ہے اور اسی طریقے سے پانچ فٹ کی جب بیل ہو جاتی ہے تو تھری جی کٹنگ کی جاتی ہے تو اس طریقے سے سائیڈ پرنچیس نکلتی رہتی ہیں اور آپ کی جو بیل ہے وہ گھنی ہوتی رہتی ہے اور اس پر فولانی کے زیادہ چانس ہوتے ہیں لوکی کی بیل کو اگر آپ نے گملے میں لگایا ہوا ہے اور آپ کے پاس جگہ کی کمی ہے تو اس طریقے سے لوکی کے لیے ٹابر بنا سکتے ہیں اسی ٹابر پر لوکی کی بیل اچھے سے گروہ کرتی رہتی ہے اور آپ گملے میں ہی کم جگہ میں آرگینک لوکی پرابٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس جگہ زیادہ ہے تو لوکی کے لیے ٹارٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ لوکی کے لیے جو باس کا ٹارٹ ہوتا ہے وہ بنا سکتے ہیں یہ چھپر کہہ سکتے ہیں چھپر بھی بنا سکتے ہیں چھپر پر لوکی کی جو بیل ہے وہ بہت ہی اچھے سے گروت کرتی ہے لوکی کی بیل اچھے سے گروت کرتی رہے اور اس پر زیادہ فروٹ لگیں تو یہاں پر ایک بات کا یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ لوکی کی بیل کو آپ نے کہاں پر لگایا ہوا ہے مطلب ایسی جگہ پر تو نہیں لگایا ہے جہاں پر کسی پیڑ کی یا کسی بیلڈنگ کی چھایا رہتی ہو لوکی کی بیل کو اچھی گروت کے لیے پورا دن کی دھوپ ملنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے لوکی کی بیل کو آپ جمین میں تو کیسی بھی مٹی میں لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوکی کی بیل کو گملے میں لگا رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو مٹی کا خاص طور سے دھیار رکھنا ہوگا گملے میں لگانے کے لیے جو آپ مٹی تیار کریں گے وہ کچھ اس طریقے سے تیار کریں گے پچاس پرسینٹ آپ کو کالی مٹی چاہیے جو چکنی مٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ دس پرسینٹ آپ ریبر سینٹ لیں ریبر سینٹ کے علاوہ باقی کا جو چالیس پرسینٹ ہے اس میں آپ ورمی کمپوشٹ یا پھر اچھے سے سڑی گلی گوگر کی خاتفہ استعمال کریں تینوں کو اچھے سے مس کر لیں مس کرنے کے بعد میں یا تو ڈاریٹ بیج لگا دیں لیکن اگر آپ ڈاریٹ بیج لگاتے ہیں تو کچھ بیج خراب بھی ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ لوکی کی پود کو تیار کرنے کے بعد میں بڑے گملے میں ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو لوکی کی بیل اچھے سے گروت کرتی ہے لوکی کی بیل پر پتے بہت ہوتے ہیں اور پتوں کا سائج بھی کافی بڑا ہوتا ہے اس بجے سے لوکی کی پودے میں خاص طور سے جو گملے میں لگی ہے اس میں پانی کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو پانی کا خاص طور سے آپ کو دھیان رکھنا ہوگا آپ صبح سام پانی ڈال سکتے ہیں زیادہ تیج گرمی میں لیکن اگر موسم سہی ہے تو آپ دن میں ایک بار بھی پانی دے سکتے ہیں لوکی کی بیل کو زیادہ اوور وارٹرنگ سے بھی بچانا چاہیے کیونکہ زیادہ پانی دینے کی بجے سے جو مین اسٹیم ہوتی ہے جہاں سے جڑ سروع ہوتی ہے بہاں سے کلن کی سمجھ سے آسکتی ہے زیادہ اوور وارٹرنگ کی بجے سے لوکی کی بیل پر جو لوکی آتی ہیں مائیک کو نوٹن کی کمی سے وہ سڑ کر کے نہ گریں کالی ہو کر کے نہ گریں یا پھر لوکی کی بیل پر زیادہ لوکی لگیں اس کے لئے آپ کو دو طرح کے فرٹی لاجر استعمال کرنے ہوں گے جیسے کہ آپ یہ بائٹ کلر کا دیکھ رہے ہیں یہ ہے مٹھا جو مکھن ہوتا ہے اس کا پانی ہے یہ یا پھر گھی بھی بول سکتے ہیں گھی نکالنے کے بعد میں اس طریقے کا مٹھا بچہ ہوتا ہے تو اس مٹھے کا آپ استعمال کر سکتے ہیں لوکی کی بیل کی گروہت کو بہانے کے لئے یا پھر لوکی کی جو چھوٹے چھوٹے فل ہوتے ہیں ان کو روپنے کے لئے اس کے علاوہ جو دوسرا فرٹی لاجر ہے آپ کو بولینا ہے مستر کےک کا لیکوڈ فرٹی لاجر اس مستر کےک کے لیکوڈ فرٹی لائر کو آپ ساسو کی جو کھلی ہوتی ہے اس سے ریڈی کر سکتے ہیں ایک لٹر پانی میں ہم نے لگ بگ 20 گرام ساسو کی کھلی کا پاورڈر پیسنے کے بعد میں اچھے سے مرا دیا تھا اور ملانے کے 24 گھنٹے کے بعد میں اس طریقے کا ریڈی ہو جاتا ہے اور ریڈی ہونے کے بعد میں اس کو آپ اپنے لوکی کی پودھے میں استعمال کر سکتے ہیں اس فرٹی لائر کے اندر کافی مائیکو نیٹنڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر کافی زیادہ ہائی نائٹو جن ہوتا ہے جسے کی آپ کے پودھے کی اچھی گروہ بنی رہتی ہے چلی آپ پودھے کی مٹی میں اس کا استعمال کرتے ہیں اس فرٹی لائر کو آپ 15 دن کے انترال پر یا پھر سات دن کے انترال پر اپنے لوکی کی پودھے میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے سے آپ کے پودھے کی پتیاں بالکل گرین رہیں گی ہیلتھی رہیں گی فرٹ آنے کے زیادہ چانس ہوں گے اور جو لوکی گر جاتی ہیں ان کو گرنے سے یہ روکے گا چھوٹی چھوٹی لوکی اگر کسی بیماری کی بجہ سے گر رہی ہیں تو آپ کو نیم وائل استعمال کرنا چاہیے جیسے کہ آپ یہ نیم وائل دیکھ رہے ہیں یہ وہ نیم وائل ہے جو کہ آپ کو کسی بھی کرانہ کی دکان سے میٹیکل اسٹور سے مل جائے گا تو آپ کو یہ والا نہیں خریدنا ہے یہ ہوتا ہے چمڑی کے روکوں کے لیے اور اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کے جو لوکی کی پودھے ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ پانی میں اچھے طریقے سے گھل نہیں پاتا ہے اگر آپ اس کا اسپریے کرتے ہیں تو آپ کے لوکی کے پتوں پر یہ جم جائے گا اور آپ کا لوکی کے پودھے کو پور طریقے سے خراب کر دے گا گارڈین کے لیے جو آپ کو نیم وائل چاہیے وہ کچھ اس طریقے کا چاہیے یہ آپ کو کسی بھی لوکل مارکیٹ سے مل جائے گا یا پھر آن لائن بھی مل جائے گا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھے سے پانی میں گھل جاتا ہے اور آپ کے پودھوں کی پتیوں پر بھی نہیں جمتا ہے جسے کہ آپ کے پودھے خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں اس نیم وائل کو چلیے اب ہم پانی میں مکس کر لیتے ہیں اس بوتل میں دو لیٹر پانی ہے دو لیٹر پانی میں اس نیم وائل کو ہم پانچ ایمیل اچھے سے گھول لیں گے اور گھولنے کے بعد میں اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے ہلا لیں گے کسی بیماری کی بجے سے چھوٹی چھوٹی لوکیاں اگر گر رہی ہیں تو آپ کو شروع سہی ہر پندرہ دن کے انترال پر یا پھر سات دن کے انترال پر نیم وائل کا اسپری کرتے رہنا چاہیے اس سے آپ کے پاثے پر کسی بھی ترقی کی کوئی بیماری نہیں لگے گی اور آپ کی لوکیاں گرنے سے بچ جائیں گی تو آج کی ہماری اس ویڈیو کی جان کر یہ آپ کو کیسے لگی اس کے بارے میں آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے جروع بتائیے ویڈیو پسند آنے پر آپ اپنے دوستوں یا پھر ستداروں کو ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ دیئے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر پسند نہیں آ دیئے تو آپ اس ویڈیو کو